ہلو گائز آج ہم سیار کر رہے ہیں اپ لوگ کو ایک یونٹ ٹائپ کا مصور کا ڈال اپ لوگ بہت سارے ڈال بنائے ہوں گے لیکن اس طریقے سے ڈال بنا کے دیکھئے بہت ہی اچھا لگے گا اور کھانے میں بھی زیادہ سواد آئے گا اس ڈال کو ہم لوگ روٹی فراتھا یا چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں اب دیکھیں اس ریسیپی کو ہم سیار کر رہے ہیں گیس پہ ایک کرائے لیا ہے اس پاجو میں ہم ایک بول لیا ہے بول کے اندر ایک کٹوڑی مشہور کا ڈال لیا ہے اس ڈال کو ہم باریک باریک سے دو تین بار دھولیں گے کیونکہ جب بزار میں ایک ڈال بکتا ہے نا اس میں بہت سارا گندگی یا پاورڈر دی ہوئی رکھتے ہیں جس سے ہم لوگ کا پٹ خراب ہو شکتا ہے اس ڈال کو ہم ہاتھ سے لگر لگر کے بہت اچھی طریقے سے دھولیں گے اب لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ڈال کے پانے میں کتنا جادہ سارا پاورڈر اٹھ آیا ہے اُبھر آیا ہے اس کو ہم پھر سے آریک پانے میں دھولیں گے دھولنے کے بعد جو کرائے چری ہوئی ہمرا گیس کے اوپر میں اس کرائے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس مسور کے ڈال کو ہم ڈال لیں گے اس مسور کو ڈالنے کے بعد ہم ہاتھ سے اچھی طریقے سے فیلہ لیں گے جب اچھی طریقے سے فیلہ نہ ہو جائے گے ہم تھوڑا تھوڑا بھجیے کہ جیسے آلو کٹا ہوا ایک کٹوڑا پیاج کٹا ہوا اور دو چھوٹا چھوٹا ٹاماتر اور ہم نے لیا ہے تھوڑا شا گاجر دوست اپلک گھر میں اگر جدی سیملہ میر چیئے دوسرا کوئی سبجی ہو تو وہ بھی اپ لے سکتے ہو لیکن ہم ہمارے پاس اہی تو ہم نے اہی لیا ہے اس کے بعد ہم نے لیا ہے تھوڑا سا ایک ٹیبل سپون نمک جیرہ دھنیا کا پاورڈر اور ہاپ ٹیبل سپون حلدی پاورڈر اب بازو میں ایک بول میں ہم نے چرہ دیا ہے گیاس پہ پانی بوائل کرنے کو اور جو مسور کا ڈال تھا اس ڈال پہ ہم نے دیکھ رہے ہیں اب ایک ٹیبل سپون سرچوں کا تیل دیا ہے زیادہ نہیں دیا ہے دوستو کیونکہ ہم کو اس میں ترکھا بھی لگانا ہے زیادہ اوائل ہونے سے ہم لوگ کا پیٹ خراب ہو شکتا ہے اس اوائل کو ہم جو سبجی ڈال اگر اگر دیا تھا اس کو اچھے سے میلٹ کر لیں گے دیکھیں گے کہ اچھی طریقے سے میلٹ ہو چکا ہے اب دیکھ رہے ہیں جو گاجر، آلو، ٹاماٹر، میرچ ڈال سب اچھی طریقے سے میلٹ ہو گیا ہے دیکھیں اب لوگ اس سب میلٹ ہونے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ڈھگ دیا ہے ڈھگنے کے دو تین منٹ بعد اس کو کھول کے ہم پھر سے دیکھا جو پانی تھا ڈال میں اس پانی کو نہیں سوچا ہے اب دیکھا کہ اس پانی کو ٹان لیا ہے اس ڈال آلو نے اب جب تھوڑا تھوڑا اوائل سائیڈ میں لگنے لگا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈال اچھی طریقے سے بھون چکا ہے جب ہم تھوڑا تھوڑا چلائیں گے دیکھیں گے جو اس ڈال اچھی طریقے سے بھون گیا ہے اس کے فلیور بھی الگ ٹائپ کے آئیں گے اگر جو ڈال میں پانی ہو اس کو اچھے سے بھون لیجئے گا بھوننے کے بعد جو ہم بوائل کیا ہوا واتر اس کو اس کرہائے پہ ڈال دیا ہے اس بوائل کیا ہوا واتر جب ڈالیں گے اب تک دیکھیں گے جو جب کچھے پانی ہم لوگ دیتے ہیں ڈال میں اس ڈال جادہ دیر لگتا ہے پکنے میں یا ڈال ہم ڈال کے دانے دانے رہ جاتے ہیں اس میں ہم کو زیادہ ٹائم لگتا ہے اور جب بوائل کرہ ہوا واتر دنگ دیکھیں اب کتنی طریقے سے ڈال گل چکا ہے اب تھوڑے سے ڈال کو دیکھیں جو وہ پانی زیادہ سے زیادہ شمک لیا ہے اس ڈال کو ہم نے ہٹا دیا ہے اور اس گیاس پہ ایک دوسرا کرہائے لیا ہے ترکے ڈالنے کے لیے اس کرہائے میں ہم تھوڑا سا سرشو کا تیل لیا ہے اس تیل میں ہم نے تھوڑا کلونجی دیا ہے اس کے بعد ہم تھوڑا دو شوکی مرچ یعنی کہ ہم تو اس ڈال پہ ہڑی مرچ ڈالے چھنا دوستو اس لیے زیادہ تیکہ ہو جائے گا اس لیے ہم دو مرچی شکہ ڈالا ہے ترکے کے واسطے اور اس میں جب دیکھا کہ لال ہو گئے مرچ اس کے بعد ہم فلیور کے لیے اس میں کاری پتہ تھوڑا دیا ہے کاری پتہ دینے سے پکیا اس کا ڈال کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور ہی اب دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا ہنگ زیادہ نہیں دینا ہم کو تھوڑا سا ہنگ دینا ہے یعنی کہ جب ڈال جب دوسرے جنس میں ہم لوگ ترکے لگاتے ہیں تو تھوڑا سا ہنگ دینے سے اس کا سواد آر بھی زیادہ آ جاتا ہے اس لیے وہ گلی ہوئی ڈال جب ہم ایک گیس پہ رکھے ہوئے ہیں تھوڑا سا گرم کر لیں گے اور تھوڑا سا اس کو دیکھ رہے ہیں اب کسی طرح سے ہم اس کو گھوٹ لیا ہے گھوٹنے کے بعد دیکھ رہے ہیں اب دانے دار ہے زیادہ نہیں گھوٹنا ہے ہم کو نہ تو وہ پتلے والے دال جیسے ہو جائے گا دوستو اس لیے تھوڑا سا گھوٹا ہے اس میں گیاس میں تھوڑا سا گرم کر لیا ہے بس اس طرح کو ہم کو ڈال پہ لگانا ہے جب ڈال میں ترکھا لگایا ہے دیکھئے دوستو کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کا کالر اس کا اثیتنیس کتنی پرفیکٹ آیا ہے دوستو اب لوگ اس طریقے سے ڈال بنا کے کھائیے کھا کے آپ لوگ پھر سے بتائیے جو یہ ڈال کیسی لگا ہے جب ہم تھوڑا سا ڈال کو سرف کریں گے اس کے سرف کرنے کے آگے ہم ایک دیکھتے ہیں دوستو میگی مسالہ دیا ہے اسی لیے بچے بڑے کو سب کو میگی بہت اچھا لگتا ہے اور اس میں میگیا کے بھی فلیور آ جاتا ہے اسی لیے آپ لوگ کو کھا کے دیکھیں گے پڑاٹھا یا روٹی میں چاول سے بھی زیادہ اس ڈال کو آپ لوگ پسند کریں گے پڑاٹھا یا روٹی کے شاہد اس ڈال کے ساتھ ٹیفین میں بھی بچے کو روٹی کے شاہد دے سکتے ہو اور گھر میں جو آپ لوگ اس ہی ڈال سے آپ لوگ چاول یا روٹی کھا کے اڑ جاؤ گے تو ایک بار اس ڈال کو بنا کے دیکھیں آپ لوگ اور صحیح طرح سے بنائے گا جس ٹائپ سے ہم آپ لوگ کو دکھایا ہے اسی ٹائپ سے اس ڈال کو بنائے گا اس ٹائپ سے ڈال کو بنا کے دوستو بڑے چھوٹا سب کو کھلائیے گا کھانے کے بعد آپ اس ڈال کو کھا کے کومنٹ شیئر ضرور کرے گا اور کومنٹ میں لکھے گا کہ اس ڈال کھا کے آپ کو کیسا لگا دوستو تب ہم بول رہے ہیں کہ آپ ڈال بنائیے اور کومنٹ شیئر ضرور کریے اس ڈال کھا کے آپ لوگ بتائیے جو کیسا لگا تین کیو